صدرت المنتحہ کے بعد جو آپ کو سفر ہوا لوحہ محفوظ سکھ آپ نے جو قلم ہے نا قدرت کے حکم سے جو لکھنے والے ہیں لوگوں کے معاملات اور چیزوں کو ان کے لکھنے کی آواز کو سنا پھر پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا اس کی قیفیت کو بتایا اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام تو پیشے راستے میں ہی رہ گئے صدرت المنتحہ پہ اور کہنے لگے یا رسول اللہ اب اس سے آگے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا کہ جہاں فرشتے بھی پیچھے رہ گئے اور اگلا مقام اس کائنات میں اگر ملا ہے کسی کو تو صرف ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی احمد مجتوبہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے یہاں کہنے والوں نے دو عجیب عجیب باتیں کہیں ایک بات تو کسی عالم نے یوں کہی ان کا ذوق ہے کہنے لگے کہ جبرائیل تھے ساتھ چھوڑ دیا اگر ابو بکر ہوتے وہ ساتھ نہ چھوڑ دی کہتے ہیں مجھے جل جانا منظور میں آپ کو ساتھ نہیں چھوڑ سکتا اور کسی نے یوں کہا کہ بھئی اگر ابو بکر کا ہاتھ یا جبرائیل کا ہاتھ محمد کے ہاتھ میں ہوتا اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وہ آگے بڑھتے تو بھی جلتے بھی نہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں رک گئے اور نبی علیہ السلام کے لیے وہاں سے مزید آگے کا سفر ہوا اور بہت سارے حجابات اور مقامات تیہ کرتے ہوئے بارگاہ اقدس میں پہنچے اور وہاں اللہ رب العزت آپ کی تعریف بیان فرما رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور اللہ رب العزت کی تعریف بیان فرمائی اور پھر قرآن کے اندر آتا ہے کہ اتنے قریب ہو گئے جیسے ایک کمان ہوا کرتی ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے اور پھر اللہ نے بندے سے اپنے بات کی جو اس نے کرنی تھی جو کی وہ راز کی باتیں ہیں محبت کی اور قرب کی باتیں ہیں اس کو کوئی نہ بیان کر سکتا ہے نہ اس کے لیے کوئی ہمارے پاس الفاظ ہیں بلکہ حادیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو اوپر کا مقام ہے نیچے صدرت المنتحہ کے واقعے پہ جو میں نے نور دیکھا رنگ دیکھا اس درخ کی کیفیت دیکھی اس کے بڑے بڑے جو ہیں وہ پتے دیکھے اور وہاں سونے کے پروانے اور اتنا جو کچھ میں نے دیکھا میں تو وہ بھی بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا تو نبی علیہ السلام جیسے فصیح اللسان وہ فرمائے کہ اس کیفیت کو بتانا صدرت المنتحہ کی کیفیت اس کو ہم جیسے کمزوروں کے لیے سمجھنا بہت مشکل تو پھر یہ محبت کی ملاقات یہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو پھر کون بیان کر سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار بھی کیا اور آپس میں باتچیت بھی ہوئی راز و نیاز بھی ہوئے اور پھر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض احکامات اور بعض انعامات بھی عطا فرمائے شبہ معراج میں کئی احکامات ملے جن میں سب سے بڑا حکم نماز کی پابندی کا تھا تو تین بڑے انعامات ملے پہلا انعام پچاس نمازیں چوبیس گھنٹے میں ایک دن رات کے اندر پچاس نمازیں فرض کی گئیں دوسرا انعام سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں آمن و رسول بما انزل الیہم و ربیہ والمؤمنون نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ آیات ہیں جو عرش کے خزانے سے دی گئیں اور صرف مجھے عطا ہوئیں اور جو اللہ تعالی نے زمین آسمان پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے اپنے ہاتھوں سے لکھے رکھے اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے عیشہ کی نماز کے بعد جو شخص روزانہ یہ آیات پڑھ لیتا ہے یہ اس کے لئے تحجد کے بھی قائم مقام ہو جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کے اندر تھوڑی سی بھی اگر عقل ہے نا اگر کسی کے اندر تھوڑی سی بھی عقل ہے تو وہ ان دونوں آیتوں کو پڑے بغیر سوئے نہیں اب ہم دیکھیں مقل والے ہیں کہ بے وقوف حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حساب سے ہم عقل والے ہیں کہ بے وقوف اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو خاص طور سے یاد کرو اپنی عورتوں اور اپنے بچوں کو یہ آیتیں یاد کرواؤ اور یہ روز رات کو پڑھنے کیا ہمیں بتایا گیا کہ اللہ نے اس خاص مقام پر اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ایک خاص انعام عطا فرمایا ہمیں روز پڑھنے کی ضرورت ہے یہ اور تیسرا انعام اللہ رب العزت نے یہ دیا اپنے محبوب کو یہ عطیہ دیا فرمایا کہ جو شخص آپ کی امت میں اللہ رب العزت کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرے گا اس کو جنت ضرور بزرور عطا کی جائے گی یہ تین خاص انعامات جو ہیں یہ اس رات کو ملے اس کے بعد حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف نانے لگے جب نیچے تشریف لائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کو کیا ملا کیا عطا ہوا کیونکہ وہ جانتے تھے جب کوہی تور لینے گئے تھے تو شریعت ان کو بھی ملی احکامات ان کو بھی ملے کافی تو جانتے تھے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اتنا قرب عطا فرماتے ہیں تو پھر آگے کچھ احکامات بھی ملتے ہیں پوچھا آپ کو کیا ملا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے پچاس نمازیں میرے اوپر اور میری امت کے اوپر فرض کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارس کیا کہ میں بنی اسرائیل کو دیکھ کر آیا ہوں عام الفاظ میں ہم بات کریں جیسے ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو فلان کو بھگتنا پڑتا ہے تو میں ان کو بہت دیکھ کر آیا ہوں آپ کی امت سے پچاس نمازیں نہیں پڑی جائیں گی آپ بارگاہ ہے الہی میں دوبارہ جائیے اور تخفیف کی ڈسکاؤنٹ کی گزارش کیجئے حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنگے پھر اوپر چلے گئے وہاں جا کے نبی علیہ السلام نے جب درخواست کی کہ کم کر دیجئے پانچ کم ہو گئی پھر واپس آئے پھر موسیٰ علیہ السلام جی کیا تخفیف ہوئی اب پنتالیس رہ گئی یا رسول اللہ دوبارہ جائیے اور کمی کی درخواست کیجئے حضرت پاک صلی اللہ علیہ السلام پھر تشریف لے گئے اب چالیس ہو گئے پھر واپس آئے پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات جی اب کتنہ ہو گیا چالیس کہ نہیں آپ کی عمت چالیس میں نہیں پڑھ پائے گی اور جائیے نبی علیہ السلام آتے رہے جاتے رہے اور پانچ پانچ کر کے پچاس میں سے صرف پانچ رہ گئیں جب صرف پانچ رہ گئیں نبی علیہ السلام واپس آئے پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پھر ازم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ اب پانچ رہ گئیں اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ اور بھی جائیے کچھ اور تخفیف کی بات کیجئے اللہ پانچ میں سے کوئی کمی کر دے آپ اور جائیے اب حضور نے کیا فرمایا فرمایا کہ اب مجھے جاتے ہوئے شرم آتی ہے اچھا نہیں لگتا حیاء آتی ہے کہ پچاس ہی پانچ رہ گئیں اب اس سے زیادہ جاتے ہوئے مجھے بار بار اور جاتے ہوئے حیاء آتی ہے کیا میں اور میری امت کیا میری امت پانچ میں نہیں پڑ سکے گی نبی علیہ السلام تو پچاس بھی پڑ سکتے تھے کیا میری امت پانچ میں نہیں پڑ سکتی اب مجھے حیاء آتی ہے لیکن یہاں ایک دو نکتے اور بھی ہیں ایک نکتہ تو حضر جی نے پیر حافظ الفقار امن نقشبندی دعوند برکاتہ العالیہ نے کتاب میں اپنی یہ لکھا کہ اگر نبی علیہ السلام صرف ایک دفعہ اوپر جاتے نہ تو کوئی کہہ سکتا تھا ایک دفعہ کی بات تھی لیکن نبی علیہ السلام ایک دفعہ نہیں بار بار آنا جانا ہوا بار بار آنا جانا ہوا اور آخری مرتبہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو یوں نہیں فرمایا کہ آپ جانے کی اجازت نہیں کہا آپ حیاء آتی ہے اچھا نہیں لگ رہا جانا کہ اتنی تو میں نے ایک ڈسکاؤنٹ کروالی یا اتنی تو کمی کروالی اب کیا اب اچھا نہیں لگ رہا کہ اور میں درخواست کروں کہ ہمیں پانچ بھی نہیں میری امت پڑے گی ایک اور نقطہ حضرت جی نے لکھا ہے دہتی عجیب فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی واپسی پہ کیوں کھڑے ہوئے دعوت علیہ السلام کیوں نہیں کھڑے ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ کھڑے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کیوں کھڑے ہوئے تو حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لیے کھڑے ہوئے کہ تمام انبیاء میں سے صرف انہوں نے اللہ سے مانگا تھا اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تو وہاں سے جواب آگیا تھا اللہ تورانی کہ اے موسیٰ آپ نہیں دیکھ سکتے تو موسیٰ علیہ السلام کی دل میں ایک تمنہ تھی کہ میں ہم کلام تو ہوتا ہوں دیدار بھی مجھے مل جائے لیکن وہ دیدار دنیا میں نہ مل سکا تو انہوں نے یوں سوچا ہوگا کہ چلو میں تو دیدار نہ کر سکا کم سے کم اس حسی ہی کا دیدار کرنے جو دیدار الہی کر کر آ رہے ہیں یہاں سے حضرت نے ایک اور نکتہ لکھا فرماتے ہیں کہ انسان جب شیخ کے چہرے کے اوپر دیکھے نا محبت اور عقیدت کی نگاہ سے دیکھے اور یہ سوچ کے دیکھے کہ شیخ کے دل کے اوپر جو اللہ تعالی کی طرف سے تجلیات وارد ہو رہی ہوتی ہیں اللہ کے قرب کے جس مقام پر یہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے ساتھ تعلق کے جس مقام پر ہوتا ہے میں بھی وہ چاہتا ہوں لیکن مجھے تو نہیں ملا لیکن میرے شیخ کو ملا ہوا ہے تو میں اس نیت سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ وہ دل ہے یہ وہ ذات ہے جس کو اللہ تعالی کا خاص قرب ملا ہوا ہے ایک مرتبہ ایک مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جہاز پہ سوار تھے تو غالباً اس وقت کے کوئی حکمران بھی تھے تو وہاں کئی ملاقات ہوئی تو ان حکمرانوں میں سے کسی نے کہہ دیا اس زمانے کے کہ جی پچاس تھیں پانچ رہ گئیں اگر پچاس ہوتی ہیں تو آپ تو سارا دن نمازی پڑھتے رہتے ہیں ہم سکون سے حکومت کرتے رہتے ہیں آپ اتنا تنگ کرتے رہتے ہیں تو مفتی محمود رحمت اللہ علیہ بھی مفتی محمود تھے کہیں لگے تم تو پانچ نمازوں کے بھی مان نہیں ہو اور اتنا ہم سے پریشان ہو اگر ہم پچاس پڑھتے ہوتے ہیں تو تمہارا کیا بنتا اللہ کے کتنی مدد ہمارے ساتھ ہوتی یہ خیر ہے اس کے بعد جواب کا جواب انہوں نے دیا بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد نبیٰ علیہ السلام نیچے آئے اور اس کے بعد بیت المقدس اور وہاں صرف براق میں بیٹھ کے واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے